اسلام آباد پریس کلپ گئی تھی اور اس کے سامنے جو ہے بہت بڑا ایک ٹینٹ لگا کے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ ہنگر سٹرائک پہ ہیں مسنگ پرسنز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایجنسی کے لوگ لے جاتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ پییں گے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اگر کھانے پینے کی چیزیں ملا ہوں انہوں نے منا کیا تو سر کیا آئیے کب آخر یہ چیزیں رکیں گی کب یہ لوگ بیچارے جو ہیں ہر کچھ دن کے بعد ان کیا کے لوگ آ کر اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے بیٹھتے اور پروٹیسٹ کرتے ہیں مسنگ پرسنز کا آرزو میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسنز کا مسئلہ جو ہے وہ آج کا مسئلہ ہے بھی نہیں کچھ چالیس ساتھ سے یہ مسئلہ ہے اگر میں مبالغہ رائے نہ کروں تو یہ آلموس سیمیٹیز کا مسئلہ ہے میں بچپن میں میں جب وہاں سے خود آیا ہوں اس وقت بھی لوگ پارلیمنٹ کے سامنے میں دیکھتے تھے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی تصویریں بٹھا کے تو پھینے خواتین اتنے دور افتادہ ایریے سے آکے وہاں ظلیل و خوار ہو رہی ہوتی تھی اس کے بارے میں تو میں کیا بتا رہا ہوں یہ تو پھر اس کے بعد کیسز ہوئے ہیں بڑے بڑے جسٹس اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیے بڑی باتیں لیکن نہیں یہ آپ یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جہاں بیٹھی ہیں وہ اس کو garrison state ہے garrison state ہے تو garrison state باتیں کرنا بھی زیادی ہے اس کے اوپر کیا میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں کیا آفر کر سکتا ہوں میرا ان لوگوں کے ساتھ feelings ہیں آپ ذرا ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے دیکھیں کسی کا باپ کسی کا بچہ کسی کا بھائی لجائے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مر گئے دیکھیں جو closure ہوتا ہے وہ بھی ایک closure جو ہوتا ہے وہ بھی ایک healing کا process ہوتا ہے جب کسی ایک چہیتہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ افسوس کرتا ہے دو دن دو تین دن اس کے اوپر وہ اپنی روتا ہے تو اس کو خدا کی ذات جو ہے اس کو سکون دے دیتی ہے time heal کر لیتا ہے یہ ایک بہت بڑی ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے کہ میں میں کیا کر سکتا ہے تو لیکن جو عرض یہ کرنا چاہوں نا کاش کوئی میری بات یہ سنے سنتے نہیں جو چلاتے ہیں وہ سنتے نہیں ان کے تو آنکھیں ان کے آنکھیں بند ہیں کار بند ہیں لیکن جو آپ کے country کے اندر وہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے بد دعائیں ہیں اور کچھ نہیں جب آپ انسانیت کی طرف نہیں جائیں گے آپ جب ایک راستے سے میرا میں آپ نے کوشش ہی نہیں کی پہلے دن سے 1947 سہی کہ پاکستان بنایا جائے یہاں امن ہو سکون ہو لوگ مرضی سے خوشی سے رہے لوگ اب تو بھاگ رہے ہیں اب تو اس وقت تو میرا مصد جو مجبورا لوگ بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں دوسرے تو جن کے اختیار میں تو بھاگ رہے ہیں کچھ ویزوں پر بھاگ جاتے ہیں کوئی پیدل بھاگ رہے ہیں یہ تو پھر اور پتہ ہے آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو پتہ ہے میں ہم عرضو یہ اگر ہم کہہ رہے کو ہم نئی بات کر رہے تو بالکل نہیں کر رہے اس کی وجہ ہی کہ ہر انسان کے ہاتھ اندر اس وقت سمارٹ فون ہے وہ کمپیوٹر ہے جو اس وقت ریڈی چلا رہا ہے جو خیرات مانگ رہا ہے اس کی جیب میں بھی سمارٹ فون بلکہ وہ سنا ہے وہ آن لائن اپنی وہ کہتے ہیں بھئی اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو یہ تو بھئی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اب تو آپ کے دھائی کروڑ لوگ تو آپ کے خیرات مانگنے کے لیے دنیا کے مختلف شہروں میں جا چکے ہیں لیکن سر کاکڑ صاحب کی سہر ختم نہیں بھئی اس دفعہ تو پیسے لینے گئے ہیں وہ انہوں نے کسی نے کہا ہے کہ آپ آئیں تو آپ کو پیسے دیتے ہیں اخراجات بڑھ گئے ہیں پاؤں بہت مہنگا ہے لندن میں نواز شریف صاحب کے جو فیملی ہے ان کے بھی خرچے بڑھ گئے ہیں تو بھئی اس وقت تو ضرورت ہے آپ کی رولنگ ہے ان کو ضرورت ہے صرف صرف ستر پہ ستر کروڑ جا ہویا ہے وہ ملین ڈالر ملین ڈالر وہ آئی ایم ایف دے گا تو اس سے تو بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے کیا ہوگا تو پچیس پچیس تیس بلین دیں دس پندرہ ہزار افسران اور کروپ سیاست دانوں نے اسٹیبلشمنٹ نے بھی پراپٹیاں سے اتنی ہیں ان کے بچے رہ رہے ہیں قرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں لندن میں اس طرح تو نہیں ہوگا نا بھئی تو بھوٹ سہودیر اب نے ایک سال کے لیے اور کہاں رکھ لو دیکھو بس اس کو خرچ نہیں کر سکتے نہیں دینا کیا ہے تو کیا کسی نے دینا ہے دکھو والی بات ہے کہ آج میں صبح میں پھر ایک دیکھ رہا تھا بلکہ ایک خبر میں جو میں نے پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ سلوز انڈیا گروز دیکھیں وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں چائنہ سلوز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو بزنس نکل رہا ہے وہ نکل کہاں جا رہا ہے وہ بھارت جا رہا ہے چائنہ سلوز بھارت گروز اب وہاں سے جتنا بزنس نکل رہا سارا بھارت جا رہا ہے کاش میرے ملک میں بھی کوئی انسان ایسا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی چائنہ جاتا ہوں تو میں کاروبار لے کر آتا ہوں یہاں بچے مینرفیکچر کریں فارغ جو پھر رہے ہیں بھارا ہے اور تمہارے بچے زلیل ہو رہے ہیں سمندر میں ترکی کے پاس ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں ان کو یہیں فیکٹریوں میں ایک بزنس مجھابے مل جاتی چائنہ کا مینرفیکچرنگ ہوتی ہے تم سی پیک کا کام کروایا ہے اس پر بھی لوٹ کے تم نے پیزے بنا لیا کاش کوئی ایسا مرد پیدا ہوتا انسان کوئی پاکستانی مرد پیدا ایسا ہوتا کہ جو چائنہ سے کچھ جا کے بزنس لے کر آتا لوٹنے کے لیے ڈالر نہ لاتا وہاں سے کاروبار لاتا وہاں سے کاروبار چلے لیکن ایسا کسی نے نہیں سوچا لیکن آرزو آپ کی آپ میں مزے کی بات آج آپ گوگل کر کے دیکھیں آپ کا پوسٹ آفسس کا جو اوپر سینٹری بیٹھا ہوگا وہ بھی ہارورڈ گریجویٹ ہو آپ کے فاپدہ کو چلانے والا اوپر وہ بھی آکس فورڈ کا پڑھا ہے گوگل کر کے دیکھیں یہ آپ کے سسٹم کا حصہ ہے ہر انیس گریڈ کا جو سی ایس افسر ہوتا ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی کے اوپر آپ کی ٹیکسیز کے اوپر اس کو بات پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ایاشی کرنے کے لیے دو تین ساتھ وہ وہاں سے طریقے سیکھ کراتا ہے لوٹنا کس طرح ملک وہ یہ نہیں پڑھتا کہ سنگاپور میں جا کے جو ان کا پرائیم ریسٹر لی تھا کہ اس نے سنگاپور کو کس طرح بنایا ہے وہ کتابوں میں پڑھتا ہے انتیان پاس کرنے کے لیے لیکن اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پھر آکر لوٹتا ہے مجھے کل میں نے دو گھنٹے کسی کے ساتھ ڈسکیشن کی ہے اپنے ڈینے کے اوپر میں نے کہا کہ ہم کون ہیں میں نے آپ کو شاد پہلے بتایا تھا میں آج کل مسلسل پڑھ رہا ہوں ٹیکسلا کے بارے میں میں گپتہ ڈینسٹی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں شوکہ ڈینسٹی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں میں جرکیا اس پر پڑھ رہا ہوں اور فیسینیٹنگ اس لیے اور میں بک پڑھ رہا ہوں اور شاسترہ پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس بیٹی اتنی فیٹائل تھی اتنی فیٹائل تھی کہ ہندر فیفٹی ایڈی ٹو ہندر ایڈی کے پاس اسلام چھٹی چھے سو کے پاس آئے اس سے پہلے وہ اتنے سیولائز تھے آریان ریز جب آئی تھی وہ وید کی کتاب میں ساتھ لے کر آئے تھے اتنے سیولائز تھے وہ پھر ہمارے ہمارے تو یہ باہر کے انویڈر سے مکس ہوئے تو بہتر کیا بن گیا کہ ہر جو آیا ہے اس کے سامنے سرنڈر لیٹ گیا اور مجھے کسی نے پوچھا اب کس کے سامنے لیٹے ہو میں نے کہا ڈالر کے سامنے لیٹے ہو وہ وہیں بیٹھتے ہیں وہیں سرب کر مجھے کوئی اس کے ساتھ چیلنج کرنا چاہے تو پوچھے آپ کے وزیریعظم کہاں رہتے ہیں کہاں سے آتے ہیں جاج کہاں رہتے ہیں جرنیل کہاں رہتے ہیں ماننا پڑے گا کہ آپ ڈالر اور پوم کے سامنے آپ نے سرنڈر کیا پچھلی چار صدیوں سے سرنڈر کیا میں دکھ والے بات ہوں آپ کے بیٹھے ہیں جب بھارت مانگتا ہوں کہتا ہی ہمارے سیٹیزن ہم کیوں نے تو پھر یہ افغانستان سے کیسے مانگ رہے ہیں اب وہ کیوں دیں گے بھی آپ آپ نے کئی دفعہ ان طالبان کو جو جو آپ پالتے رہے ہیں آپ کی ٹریننگ آپ نے دی طالبان بنایا ہی آپ نے ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے پاکستان مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے آئی ایس آئی نے سارے جانتے ہیں آرزو انہوں آپ نے ان کی منتیں کی تھی میرا ایک بہت بڑا افسر گیا تھا اس کی چائے کی پیالی ہر ویب سائٹ پہ لگی گیا اس نے کہا تھا جی آپ سب ٹھیک ہو جائے آپ جوتے مار رہے ہیں منتیں آپ نے کی ہیں ٹی ٹی پی کو آپ ان کو کنٹرول میں کریں انہوں نے پتہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اچھا اس طرح کرو اتنے پیسے لاؤ اتنے پیسے ایک تو افغان کلچر کا حصہ ہے بغیر پیسوں کے آپ پیسہ دیتے ہیں اب آپ کے پاس دینے کے لیے پیسہ کو نہیں ہے اسلا بھی کوئی نہیں اسلا تو میرے امریکن بھائی بہت چھوڑ آئے ہیں آپ نے منتیں کی کی ہیں ٹی ٹی پی کو روک لو ٹی ٹی پی کو کچھ کرو کچھ ٹی ٹی پی کو انہوں نے پروٹیکشن دی بھی ہے ٹی ٹی پی ان کا حصہ ہے اور اگر وہ آپ کی بات اس طرح سنتے نہیں مزاک اڑاتے ہیں آپ کا سارا دن ایک تو وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں مسلمان تو سمجھتے نہیں ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامباد پہ آگے حبلہ کریں گے اور اس کو ہم مسلمان بنائیں گے اسلامک سٹیٹ بنائیں گے یہ طالبان یہ کہتے ہیں ان کا اجنڈہ ہی ہے کہ ہم نے اسلامباد کو اوپر اٹیک کرنے آگے تو وہ آپ کو کیوں دیں گے بھئی وہ فلانا حافظ دے دیں کس طرح کی بات اس طرح بھی کبھی کسی نے دیا طاقت سے چیزیں بات کی جاتی ہیں منتوں سے نہیں ہوتی آپ نے جو منتیں شروع کر رکھی ہیں وہ منتوں سے ڈیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اور آپ لڑنے والے نہیں ہیں تو پھر کس طرح بات ہوگی بھئی مجھے یہ بتا ہے سر ٹی ٹی پی تو خود بنایتی نا بھئی بنایت ہے نا لڑتے تو نہیں نا آپ تو آپ صرف ٹریننگ دے سکتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ ٹریننگ دے دیں شرارت کر لیں کوئی پیسے دے دیں کوئی ڈیل بنا لیں کچھ چیز بیچ دیں کوئی خرید لیں اس طرح کی قد آپ لڑ نہیں سکتے آپ کے ڈی ایل اے کا اس سے ہی نہیں ہے بتا دے نا مجھے اگر میں غلط کر رہا ہوں چیلنگ کرنے مجھے کہیں جی فلاہ جنگل لڑی تھی ہم نے فلاہ ایک لوکل ہی رو تھا آپ کا مہاراجہ رنجیس سے جو آپ اس کے خلاف ہیں ایک ہی تھا لوکل بس وہ بھی کچھ عرصہ زندہ رہا ہے چلا ہے بلکہ اس کو بھی اندر سکھوں نے خود بارا تھا اندر سے ہی اس کے ساری میوڈنی ہوتی تھی اس کی فوجی کرپشن بلکہ بلکہ آج آپ کو چاہے مجھے کسی نے یہ پوچھا یہ بھی قویسٹن کسی نے کیا تھا ایک تو یہاں پہ بریڈش جو جب آرمی بنای جاتی ہے جب بریڈش ہے تو انہوں نے ایمپیریال آرمی کی بنیاد رکھی تھی ایمپیریال آرمی کیا ہوتی ہے کہ جو کنگ کی لویل ہو اور ان ایریز سے مائنورٹیز کو بھرتی کیا جاتا ہے جو کہ پہلے اپریس ڈپریس ہوں اور وہ مجھائیٹی کو مار سکیں بریڈش نہ صرف انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ایمپیریال آرمی بنائی ایراک میں بھی انہوں نے اس طرح ہی بنائی سودان میں بھی اس طرح ہی بنائی یوگینڈا میں بھی اس طرح ہی بنائی مائنورٹیز کو ہائر کر کے ٹرین کرتے تھے تاکہ وہ مجھائیٹی کے اوپر رول کرسکیں یہ ڈیفینیشن ہے ایمپیریال آرمی ورسز پیپلز آرمی جس کی مثال چائنہ کیا رہا ہے ایک تو ایمپیریال آرمی ختم کر رہا ہے اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے بڑی غلطی کی ماراجہ رجیس سنگھ نے کہ اس نے ٹیکس کولیکشن کے لیے یہ ڈیپارٹمنٹ فوج کو دے یہ فاؤنڈیشن بنی تھی کہ اس ریریے کی فوج کرپشن میں انبال ہوگی وہ ٹیکس کولیکشن کا جو وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ آج تک نکلے اس کے بعد آپ کی لاتری یہ نکلی کہ آپ نے بڑی ایوب خان نے سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی جا کے امریکہ کو روز کہتا تھا ہماری فوج خرید لو ہماری فوج خرید لو رشیہ ہم لڑیں گے اس کا لڑیں گے وہ غلطی سے رشیہ آگیا افغانستان آپ کی آگئی لاتری اس کے بعد وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے جی ڈالر کی بارش کی بارش اب آپ وہ غش پڑتے ہیں وہ ڈالر تو آ نہیں رہے اب جھٹگے آپ کا بھی بدرال دیکھا جب نشے میں بندہ ہو جو نشہی نشہ کر رہا ہو اس کو نشہ دینا روک دے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ بدرال میں چلا جاتے کبھی اس کو پسینے آتے ہیں کبھی وہ آل فال بکنا شروع کبھی کام پنا شروع کرنے تا اب آپ ویڈرال میں ہیں آپ کو پتہ نہیں چلنا کیا کرنے آپ نے ویڈرال میں تجربہ کیا کس طریقے سے آپ نے تجربہ کیا کبھی کر سکتا ہے اور دو فوجی جو باہر بیٹھے ہیں ان کا کوڑ مارشل کر دیا جو لوکل بیٹھے ان کو پوچھتے ہی نہیں بھائی 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 ہاں سر ان کا کرنا چاہیے یہاں پر بیٹھے ہوئے اور پورے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے اور سب انہوں نے کیا ہے میں کہتا ہوں دو تین بندہ ہر بندہ کہتا ہے اگلے دن آکے تو گھبرا کے نوال شریف نے سیال کوٹ میں پھر بات کر دی مجھے نکالنے والوں کو پکڑے ہیں کہتا ہی گھبرا کے اسے پکڑا بوٹ نہیں ملیں گے وہ پھر پیچھلے اپنے بیانی پہ جا رہے ہیں سب سے بڑا صدیق پچھلے بیس سال میں سمجھتا ہوں دو دار اٹھارہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کر لیں دو فوجی جو ہیں انہوں نے اس پاکستان کو وہ ڈیمج کیا ہے جو نہ بھارت کی آرمی کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا یہ عمران خان والی بھارنا یہ ہائی بڈ سسٹم کی بنیاد جب بنی تھی وہ اگر دیکھا جائے تو وہ عباسی صاحب ہارے جو پرائم میسٹر تھے وہ تیربہ جب کیا ہمارے اس ڈیپارٹمنٹ نے کی ہائی بڈ سسٹم انہیں بہت پسند آئے انہوں کا طریقہ تو یہ ہی ہے یہ ہم نے تو پہلے کیا نہیں تھا وہ کیا نام عباسی صاحب جو آپ کے تھے شاہد کھان شاہد کھان وہ تیربہ ایسا کامیاب ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے ایسا ہی تیربہ آگے کرنا انہوں نے پھر عملان کھان کو لائے اس کے سارے سکینڈل دھوئے انہوں نے کہا یہ تو خدا نے بھیج دیا ہے بندہ یہ تو خدا یہ مرشد ہے یہ دیکھے بیلنی کتنی پاک صاف ہے یہ سارا ہے اور اس کا مانکہ صاحب نے آکے انہوں نے کہا یہ میری بیلی ہے یہ تو جنوں سے باتیں کرتی ہے ساری راج کے بعد جن ہے اب پتہ ہے اس کے جن کہاں گے وہ جن عبران خان نکلے وہ عبران خان سے باتیں کرتی ہے نہیں وہ کل نکلی جیل سے تو آگے سے چار مولویوں نے پتھر مارے ہیں انہوں نے کہا کڑا جا دو کڑا جا دو اب اس کے جن جو ہے وہ پتہ نہیں بیٹھنے سلو ہوگی ان کی کیا ہوگی اب وہ جن لیکن وہ جن لوگوں نے تیجربہ کیا وہ تو پھر رہے ہیں وہیں پہ بلکہ بارہ عرب روپے نورانی صاحب ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے تھے اور یہاں سے انہوں نے باجوا صاحب کی کرپشن کے بارہ عرب روپے ان کی فیملی کے ایسٹس بتائیں ہیں اب ادھر جاتے رہی ہیں اور جو دو باہر آگے ہیں وہ میجر صاحب ہمارا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے ہم نے فوراں کہتے ہیں خبردار اپنے نام کے ساتھ لکھیں یا میجر لکھیں ہم نے وہ رینک لے لکھیں خدا کا نام پیچن تو کب کی بند کی بھی تھی ان کے چاروں کی ان کے یوٹیوب کے اوپر ان کے جو بیس بیس تیس تیس ڈالر مہینے کی انکم ہے ان کو کیا ضرورت ہے آپ کے پندرہ ہزار روپے کی ریٹائرمنٹ لیکن جو وہاں جو اچھا وہاں سے جس کو نکالنا ہوتا ہے ملک ریاض کو خود جازوں میں بٹھا کے بار میں یہ دیتے ہیں باتہ نہیں کیا سسٹم ہے آپ یہاں جو انہوں نے لوگ پال رکھیں یہی جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی تو انہوں نے تو یہاں پر یہ لال مسجد اور یہ ٹی ایل پی اور اس طرح کے لوگ جو رکھے ہوئے تھوڑے دو دن پہلے بھی لال مسجد والوں کی اوڑتے جو ہیں میں وہ نکل کے ہنگامہ کر رہی تھی کہ جی فلانی دیگا پہ جی میوزک کیوں بج رہا ہے بند کرو اسلامی کنٹری ہے اس سے پہلے ساتھ جو لال مسجد کا ایریہ ہے نا وہاں پر کچھ سال پہلے اگر کوئی فیمیل گاڑی لے کے جاتی تھی تو یہ وینڈ سکرین توڑ دیتے تھے کیونکہ یہ عورتیں گاڑی نہیں چلا سکتے نہیں تو اسی لال مسجد کے اوپر تو جھنڈے تالبان کے لگے تھے جب وہاں امریکہ نکلائے وہاں وہ ہی جیشن منایا گئے تھے نہیں وہ تو آپ کے وہ تو آپ آپ کی مرضی کے بغیر نا ذاتی طور اس جو لوکیشن ہے نا آپارہ مارکیٹ اس ایری میں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہ تو وہ تو پیئرول پر چلتے ہیں وہ تو ہیں یا تھے آرہی نہیں کہیں سارے وہ بنائے انہوں نے خود ڈائیس کے بھی لگے ہوتے ہیں ڈائیس کے بھی سارے فلاکس لگے ہوتے ہیں آرزو مجھے صرف ایک بات بتائیں کون سی چیز ہے جو ان کی مرضی کے بغیر بنائی فیرس پائیٹی انہوں نے بنائی نون لیگ انہوں نے بنائی پیٹی آئی انہوں نے بنائی نون لیگ انہوں نے بنائی ہر نون لیگ انہوں نے بنائی کیا چیز ہے مجھے بتائیں کون بندہ بیٹھ کے جو انہوں نے نہ بنائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نہیں ہے فیرس پائیٹی انہوں نے بنائی بھٹو بچہ تھا اس کا یورکہ کا پوتر وہ کہتا تھا ڈیڈی اس کو بولاتا تھا ڈیڈی آئی نواز شریف کا دیکھ لیں آپ وہ کہتے ہیں جاب پوچھنے گیا تھا اس کا باپ انہوں نے کہا اس کو فائنس میسٹر بنا دیتے ہیں تمہارے پیسے ہیں تمہارے پاس میاں جی بہت پیسے ہیں بہت پیسے ہیں میاں جی بنا دیتے ہیں اس کا یہ دیکھ لیں یہ کرکٹر بھائی جان جو تازالہ کھائے جو ایک میں کھل کھل سے وہ مزاک میں گورے کو کھا میں نے کہا مجھے خاتون ملی ہے اس کے دس بچے ہیں وہ کہتی تو میرے شادی کر لے تو امریکہ کا پریزیڈ بن جے میں نے کہا پہلے پانچ والا تھا یہ دس کا کیا چکر ہے اس نے کہا مولک چھوٹا تھا پانچ بچے تھے وہ تو چھوٹا مولک تھا اور بینک رپت تھا امریکہ تو بہت بڑا ہے میرے تو دس بچے ہیں تو میرے سے شادی کر لے تو امریکہ کا پریزیڈ بن جے گا میں نے کہا بات سن میں کہا اچھا بازم کی اس کا کوئی تین سو پاؤنٹ تھا میں نے کہا بات سن تو مجھے بات کرنے تو پہلے اور میں پھر دیکھتا ہوں کچھ دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں قوم کے لیے قربانی تو دے نہیں پڑتی ہے بھئی تو بھئی کچھ موقع دو اور مجھے کچھ جنات بنات دکھاؤ کتنے پاور فول ہیں کتنے ہارس پاور کے جن ہیں تمہارے پاس تو پھر وہ جن دکھاؤ تو پھر میں تم سے بات کروں گا میں سوچ رہا ہوں دوزار چوبیس میں کیا پتا ہے ساجد تارڈ ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بن جے میں بھی یہ چھتا ہوں ہو جائے تو کیا پتا ہے